کچھ لوگوں نے گزشتہ سال عقیدہ اہل سنت سے انحراف کرتے ہوئے لفظ خطائع اجتحادی کو توہین قرار دے رہے تھے وہ ذرا اس حدیث کا مطلب تو لوگوں کو بتا دیں اور وہ خطا گناہ نہیں ہے اور ایک بار جو اس کا صدور ہو تو کرنے والا خطاکار نہیں ہے نہ خطاکار ہے نہ گناہگار ہے اس کی وجہ سے توہین اور گستاقی کہ فتوے لگانے والے کیا یہ پوری امت کو کم از کم ان کے اصول کے مطابق تو کفر کا فتوہ بنتا ہے راویوں پر بات اصل تو خود سرکار کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم چلو ادھر بات نہ بھی لے جاؤ کہ سرکار فرما رہے ہیں یہ جو صحابہ روایت کر رہے ہیں یہ جو مولا علی رضی اللہ عنہ روایت کر رہے ہیں یہ جو ان سے آگے تابین روایت کر رہے ہیں یہ ان سے آگے جو پوری امت کے محدثین روایت کر رہے ہیں امام سیوتی رحمت اللہ علیہ نے مصند فاطمت الزہرہ رضی اللہ عنہ کتاب لکھی اس کے اندر بھی یہ احادیث تین حوالوں سے موجود ہے ایک طرف تو اس کے راویہ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا فاطمت رضی اللہ عنہ پہلے محدثین میں سے امام طبرانی نے موجم کبیر میں ذکر کی اور موجم کبیر میں اس کا نمبر جو ہے وہ چھے سو ہے اس حدیث کا موجم آست بھی جو امام طبرانی کی ہے اس میں بھی موجود ہے بہکی نے سننے کبرا کے اندر بھی اس حدیث کو روایت کیا کہ جس کے راویہ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ ہیں پھر اسی حدیث کو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے بھی بیان کیا جو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے بیان کی اس میں بھی ہے یا فاطمت رضی اللہ عنہ قومی الہ ادہیت کے اور تیسری حدیث کو روایتی مولا علی رضی اللہ عنہ کرتے ہیں حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ اس میں ہے یا فاطمت قومی وشہدی اے فاطمہ آپ کھڑی ہوں اور آپ مشادہ کریں اپنی قربانی کا یہ بھی بہکی کے اندر موجود ہے اور اس کے علاوہ کتب کے اندر بھی اس کا تذکرہ موجود ہے رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث جو ہے امام منزلی نے اترغیب و ترہیب میں بھی اس کو ذکر کیا ہے جلد نمبر دو میں صفحہ نمبر اس کا اترغیب و ترہیب کا ایک سو اور نانانویں اس پر موجود ہے یعنی بہت کم حدیثیں ہیں کہ جن کے شروع سے صحابہ میں سے ہی راوی دو یا تین ملیں اکثر ایک راوی صحابہ میں سے ہوتے ہیں آگے پھر لاکھوں تک بات پہنچتی ہے سلسلہ بسلسلہ لیکن اس حدیث کے اتنے راوی جو ہیں جن میں مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہیں شروع سے ہی موجود ہیں جو سیدہ فاطمہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی قربانی تھی جب اس پہ چھوڑی چلنے لگی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا فاطمہ تو قومی قم عمر کا سیگہ ہے جو مذکر کے لیے ہوتا ہے قومی جو عمر کا سیگہ ہے مہنس کے لیے کہ آپ اٹھ کے کھڑی ہوں اور ساتھ جو دوسرا ہے فش حدیث تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صرف جو حدیث کے لفظ ہیں فَإِنَّا لَاكِ بِأَوَّلِ قَطْرَةٍ تَقْتُرُ مِنْ دَمِحَا کہ اس قربانی کے جانور سے خون کا جب پہلا قطرہ نکلے گا یعنی اتنی زود اثر ہے قربانی اتنا جلد قربانی اپنا کردار ادا کرتی ہے فَإِنَّا لَاكِ بِأَوَّلِ قَطْرَةٍ تَقْتُرُ مِنْ دَمِحَا اَنْ يُغْفَرَا لَاكِ مَا سَالَفَا مِنْ زُنُوبِكِ کہ اس قربانی کے جانور کے چھوری سے جو پہلا قطرہ نکلے گا اس قطرے کی وجہ سے آپ کے وہ بخش دیے جائیں گے جو ماضی میں زنوب آپ کے گزرے ہیں اللہ اس پہلے قطرے سے ہی ان زنوب کو بخش دے گا پہلی حدیث ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں جو دوسری حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں اس میں یا فاطمہ تو کومی الہ ادھیاتی کے اپنی قربانی کی طرف کھڑے ہوں فَشَدِيهَا فَإِنَّهُ يُغْفَارُ لَاكِ اب زنب کا معنی میں یہاں نہیں کرتا زنب یقیناً یہاں اس سے مطلب وہ نہیں جو عام لوگوں کے لئے لفظ زنب کا استعمال وہ تو مطلب ہوتا ہے جو ان کی شایانِ شان ہے سیدہ طیبہ فاطمہ الزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے شایانِ شان جو بھی زنب کا معنی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے کترے کے ساتھ ہی اس میں فرما عملتی ہے جو آپ نے کیے ہیں اللہ ان میں سے ہر ایک کو بخش دے گا اور پہلی میں فرمایا ماہ سالافہ جو ماضی میں گزر چکے ہیں اور جو تیسری ہے اس کے اندر حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ جو روایت کرتے ہیں اس میں بِأَبَّلِ قَطْرَةِن تَقْتُرُ مِنْ دَمِحَا یہاں لفظ انہ کا استعمال ہے مَغْفِرَةً لِكُلِّ زَمْبٍ مزید وضاحت ہے یہ ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آلنا خاصا اہل البیت اولنا وللمسلمین کیا یہ جو خون کے قطرے سے مغفرت ملتی ہے یہ صرف ہم اہلِ بیعت کو ہی ملے گی یا ہر مسلمان کو مل جائے گی قَالَ بَلْ لَنَا وللمسلمین تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَنَا ہمارے یعنی حلِ بیعت کے لیے بھی ہے اور باقی سارے مسلمانوں کے لیے بھی ہے یعنی آج کے موضوع کے لحاظ سے جو حکمت پوچھی جا رہی تھی کہ اس کا فلسفہ کیا ہے اس کا فائدہ کیا ہے تو اس زمن میں یہ تیسری دلیل ہم نے حدیث سے پیش کی کہ یہ باعث مغفرت ہے اور مغفرت انسان کو بڑا فائدہ دیتی ہے تو ہم گناہگاروں کے لیے یعنی قیامت تک کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ احتمام فرمایا تاکہ یہ جو جانور تم پہ لازم کیا گیا ہے سونا اہد پہاڑ بھی دے دو تو وہ مغفرت نہیں ملے گی جو جانور اللہ کے نام پر زبا کرتے وقت چھوڑی چلے گی تو پہلے کترے سے مل جائے گی تو یہ جو تین احادیث میں نے پڑی جن کے اندر خصوصی طور پر طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لفظ زنوب کا استعمال کیا ہمارا مقصد ہرگز یہاں اس بات زم نہیں اس ذات کے لیے مقصد حدیث کو بیان کرنا تھا جس مقصد میں کہ امت کیوں یہ فائدہ کیا دیتا ہے چونکہ وہ ذات نہائیت منزہ متاہر منور مقدس معتر ہیں لیکن حدیث میں تین صحابی جس حدیث کو ذکر کر رہے ہیں اور پھر لاکھوں آگے رویوں تک مختلف طریقوں سے پہنچی اور آج سینکڑوں حدیث کی کتابوں میں ہے ہم اس کے دائی نہیں کہ اس باتے زم کیا جائے ہم اس کے دائی نہیں کہ زم کا معنی گناہ کیا جائے جو ان کے شایان نشان ہے وہ خلاف اولہ ہو یعنی کوئی صغیرہ قبیرہ گناہ تو ہے ہی نہیں لیکن پھر بھی یہ مقام نبوت کے مقام سے نیچے ایک مقام ہے جس مسلک کے اندر ایسی حدیثیں ہوں جن کے اندر لفظ زم ہے معنی اس کا جو بھی ہے اس مسلک میں خطا اجتہادی پر اتنا طفانِ بدتمیزی اٹھایا گیا کرز ہے ان سارے دو نمبر لوگوں پر وضاحت کر کے جواب دیں کہ یہ ساری امت چودہ صدیوں میں ان کو گستاق کہو گے نہیں یہ سارے گستاق نہیں ان میں کوئی بھی گستاق نہیں موسیقی موسیقی